اسلام علیکم لاہور سے لاہور سے کیوں آئے ہیں آپر اپنے رائٹس لینے کے لیے کیا رائٹس ہے آپ کے جو آپ کے پورے نہیں ہو رہے حکومت جو ہے ہماری فیسے بڑھائی جا رہی ہے باقی ملکوں میں ہوتا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے یہاں پہ ہر سال جو ہماری فیسیز وہ ڈبل ہو جاتی ہیں دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ٹیکس میں ریبیٹس ملتے ہیں یہاں پہ حکومت جو ہے تعلیم پہ پانچ پسن میں دولڈنگ ٹیکس لے دی ہے ہم سے تعلیم پہ بھٹا ہے وہ لے رہی ہے ہم سے مہنگائی بھی دھو گئی ہے نا کافی ساری مہنگائی ہو رہی ہے تو اس کے سارا کے سارا انہیں دباؤ تعلیم پہ ڈالنا ہے ان کا اپنی جو تنخواہیں ہیں قومی اساملی کو جو میمبران ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں ہر سال ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں تو سارا جو بوجھے منگائی کا تعلیم پہ پہ ڈالنا کہنا میں سی اے کر رہا ہوں سی اے کر رہا ہوں سی اے کر رہے ہیں کون سی اے کر رہے ہیں آئی کیاپ سے وہ تو پڑی اچھی اینورسٹی فیسز ہونے ہیں کہاں میں ان کی کہاں سے فیسز کام میں ان کی میں نے پیپر کی فیسز کھا لیا ایک پیپر کی تیز زیادہ فیسز لیتے ہیں وہ کیوں لیا اس اینورسٹی میں ٹویشن آپ نے مہنگی دنیا تو کوئی اور محبچوائی سے نہیں ہے ہم نے اپنا فیوچر اگر بنانا ہے اگر ہم نے آگے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہم نے تعلیم تو کرنی بری خان صاحب کہتے تھے وہ تو کیا نہیں ڈگلی ہے لیکن گھوم رہے لیکن کسی کو جواب ہی نہیں مل رہی تو پھر کیا فیدہ ہے یہ خان صاحب کے الفاظ کی جو کومے ہیں وہ پلوں سے بنتی بلکہ تعلیم سے بنتی ہیں وہ ہی خان صاحب تین سال بعد تعلیم بہرے گھر کر کے پلے پل بنائی جا رہے ہیں بلکہ پل بھی نہیں منا رہے وہ تو خود پیسے کھائی جا رہے ہیں ووٹ بھی تو آپ بھی لوگ نے دیا تھا ہم تو اللہ معاف کرے ہیں ان کو کبھی ووٹ نہ دے نہ پہلے دیا تھے نہ انتا کبھی تھے پہلے کس کو دیا تھا میاں صاحب کو نہیں بلکل میاں صاحب کو نہیں دیا پاکستان نہیں دیکھیں کہ لاہور سے ہے تو پھر میاں صاحب کا ووٹ بنتا ہے بلکل ایسے نہیں ہے ہم نے پاکستان میں ایک ہی بند ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا ہے ایمان دار ہے اس راجلہ صاحب نے احمد کو بوٹ دیا تھا بھائی انتا بھی ان کو بوٹ دیں گے سراجلہ صاحب کو آپ نے دیا تھا بوٹ جی بھی آپ نے کس کو دیا تھا ایمیڑا اس کو نباہ شریف کو نباہ شریف کو دیا تھا پھر اب رجے میں ہاں رجے میں پھر اب ہاں اب خوش ہے ان مطالبہ سایئے جس رائے جی جی کوئی مطالبہ جی 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 ڈگڑی ہوتا ہے کہ ڈگڑی ہوتا ہے ڈگڑی ہوتا ہے کہ ڈگڑی ہوتا ہے ڈگڑی ہوتا ہے ڈگڑی ہوتا ہے ڈگڑی ہوتا ہے نہیں دیکھو پھر لاہور والے پھر اردو پھر اچھی ہونی چاہیے ڈگڑی یہی تو اصلالی ڈگڑی یہ بات ختم کیا نا اس کا زیادہ عشو ہے باس سے اور کوئی ایسا مطالبہ جو آپ کو لگتے ہیں پورے ہونے چاہیے بہت زیادہ واقعی ہیں طلبہ یونینی سے ان کو بہال کیا جائے جب سٹیڈنٹس کا مطالبہ فیصلے کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا سٹیک سٹیڈنٹس کے پاس ہوتا ہے اور سٹیڈنٹ سے پوچھتی بھی نہیں ہے ہم آپ کی متعلق فیصلے کر رہے ہیں اس میں ہمارا اپینینل بھی نہیں لیتے تو سب سے پہلے جو ہمارا مطالبہ استفادہ ہوئے یہ ہے طلبہ یونینی کو بہال کیا جائے اور سٹیڈنٹس کی مطالبہ جتنے فیصلے کیا جاتے ہیں اس میں ہم سوڈنس کا پوائنٹ آف یو لیا جائے طلبہ یونین کو ختم کرنی کی وجہ جی ہے کہ فساد بھی پھیلاتے ہیں یونین والے اب ہمارے ملک میں کرکٹ ٹیمز بنتی ہیں کولجیز میں انہیں کرکٹ میچ میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو کہنے ہیں وہ لڑائیاں اور یہ لڑائیاں انتہا پسند آپ کے ملک میں جو سیاست ہے اس کی دوڑ نلسریز ہیں ایک بلدیاتی اور دوسرا سوڈن یونین آپ ملک میں سیاست آنی نہیں آنے دے رہے یہ چاہتے ہیں ہمارا بیٹا ہے اس کو بہت مارا بیٹا ہے یہ چاہتے ہیں ملک میں نئی سیاسی قیادت نہ اس لئے نے سوڈن یونین بند کی ہیں اگر اپنے چیز لڑائیاں ہوتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان میں ایس اوپیز لائے کو اس کو ٹھیک کریں تو بلکل جو آپ کا سیاست کی نلسریز اس کو ختم کر کے رکھ دیں لاہور لاہور سے آپ لکھوں سی نلسریز میں آپ مئر سائنس کولیج وادر روڈ کولیج میں آپ کیا مطلبات ہے آپ کے اسلامباد ہیں آپ لاہور سے چار سو کلی میٹر کا فصلہ تیہ کر کے یہ مہنگائی کی وجہ سے اور حکومت مہنگائی کر رہی ہے ہر چیز ہمیں سہوریات نہیں دے رہی اس لئے ہم پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں کہ حکومت ہماری آواز سنیں کہ مہنگائی کو رونا رو رہی ہے پڑھائی کا رونا رو رہی ہے پڑھائی کا بھی اور مہنگائی کا بھی پڑھائی بھی مہنگی کی جا رہی ہے اور مہنگائی بھی مہنگی کی جا رہی ہے پڑھائی میں آپ کو کس چیز کے دشواری کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے بہت سارے پیٹرول مہنگا ہو گیا کیسے آئے ہیں پڑھائی کے وجہ سے پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا اچھا جی پھر بہت اس لئے پھر آیا نہیں جاتا دور سے آنا ہوتا ہے تو گارہ آنا جانا بہت مشکل ہو گیا کلکل یہ فنی بات نہیں ہے پیٹرول مہنگا یقینن سوڈنٹس نے روز کا سفر کرنا ہے اور لاہور جیسے شہر کے اندر ایک جگہ سے دوسرے کے جانا تیس سالس فیلمیٹر نارمل سی بات ہے تو یقینن پیٹرول کا وائد مسئلہ سڈنٹس کا مین کوئی مطالبہ آپ کا کیا ہے خان صاحب سے خان صاحب نے ماننی تو نہیں ہے ماری بات پر ہم یہی مطالبہ کریں کہ خان صاحب آپ اگر مان لیں ماننی تو میہ صاحب نے بھی نہیں دی لیکن چلے پھر بھی کوئی بات نہیں کہیں تو مان لیں اگر تو بڑی اچھی بات ہے پٹرول پر سستہ کرتے ہیں ہمیں سہول یاد دے تھے تاکہ ہم کچھ کر سکے پڑ سکے کتنے نمبر آئے تھے سیکنڈ ایئر میں میں فرسٹ ایئر میں نمبر آئے ہیں سیکنڈ ایئر میں فرسٹ ایئر میں کتنے ہیں میرے فرسٹ ایئر میں تین سو سے اوپر ہی ہے بس تو اب میں سیکنڈ ایئر کر رہا ہوں اللہ اللہ کریں انشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے آمین چیلنگ سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں ملتے لیں شروع تب تک کے لئے اللہ حافظ